بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل مسٹر میڈیکل دویورز آج کی ویڈیو میں مکمل ملومات دوں گا کہ مکمل سیرپ کو کن کنیشن میں استعمال کی جاتا ہے یہ فی میل میں یوز کی جانے والا سیرپ ہے یہ وان ٹونٹی ایمل کی پیکنگ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے بینیفیٹ اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں ہم مکمل رویو کریں گے ویورز مکمل سیرپ جو ہے وہ ہربل پروڈیکٹ ہے جو کہ فی میل ڈیسارڈر میں بہت زیادہ استعمال کی جاتا ہے یعنی اس سیرپ کو امراض نصمہ میں استعمال کی جاتا ہے یہ ویڈیو خاص طور میں نے ان فی میل کے لیے بنائیا جو ان بماریوں اور امراض کا شکار ہیں تو مسٹر اور سیرپ کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ہم اس کے فارمولے کی بات کریں تو اس میں تمام انگریڈینٹس ہیں اس میں آٹھ ہربل انگریڈینٹس ہیں اور سب کے ڈیفرنٹ اور الگ فنکشن ہیں اگر ہم ان کے پرپس کی بات طرف آتے ہیں کہ اس سیرپ کو ہم کن ڈزیز میں یوز کر سکتے ہیں تو ویورز مسٹر اور سیرپ کو ہم سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ فی میل میں ار ریگولر پیریڈز کے لیے استعمال کی جاتا ہے ہیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے وہ بھی فی میل یا وہ گرز جن میں ار ریگولر پیریڈ کا پرابلم رہتا ہے یعنی ان کو مہواری یا بقیدگی رہتی ہے تو پیریڈز کو ریگولر بنانے کے لیے اس سیرپ کا استعمال فی میل بہت میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پینفل پیریڈز جن فی میل میں ہوتے ہیں ان میں بھی مسٹر اور سیرپ کا استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیوی پیریڈ ہوں ان میں بھی مسٹر اور سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہر طرح کے مسٹر پرابلم میں مسٹر اور سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لکوریا بھی فی میل میں ہونے والی بہت بڑی کمپلیکیشنز ہیں کامن ہے بہت زیادہ فی میل میں اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس سے فی میل بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں اور کنسی بھی نہیں کر پاتی ہیں اور ایستا ایستا جو ہے وہ فی میل بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو لکوریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی مسترن سیرپ کا استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ ویورز اب آپ نے ایک بار ضرور نوٹ کرنی ہے اس سیرپ کو دیورنگ پریگننسی کبھی بھی یوز نہیں کرنا آپ نے اس کو پریگننسی کے دوران کبھی بھی یوز نہیں کرنا آپ نے پریگننسی پہلے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن پریگننسی کے دوران یوز نہیں کرنا ویورز اس کے علاوہ اس سیرپ کو پی سی اوز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ کنڈیشن جس میں آپ کی یوٹرس میں رسولی وغیرہ بن جاتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پیریڈ کا پرابلم رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مسٹر اور سیرپ کا استعمال کی جاتا ہے تو یہ تھے تمام بینیفیٹ اس کے بعد آتے ہیں اس کی ڈوز کی طرف کے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے How to use this syrup اس سیرپ کو اگر آپ irregular پیریڈ میں استعمال کر رہے ہیں اس سیرپ کو پیریڈ آنے سے دس دن پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں اور آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے دو چمچ جو ہیں وہ پانی کے ساتھ لینے ہیں اس کے بعد اور آپ نے اس کو دس دن پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دینا ہے تو جب آپ کو پیریڈ ہوں گے تو آپ کو پین بھی نہیں ہوگی اور آپ کو پین فل پیریڈ نہیں ہوں گے تو آپ کے پیریڈ ریگولر ہو جائیں گے تو اس سیرپ کا استعمال آپ ایک مہینہ کر سکتے ہیں ویوز یہ تھی تمام انفارمیشن مسٹر اور سیرپ کے بارے میں امید ہے کہ ویوز آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں مجد اجازت اللہ حافظ